آپ کو بتائیں کہ قوم اسیملی میں وزیر آزم کے انتخاب کے لیے ووٹنگ جاری ہے اور قوم اسیملی کا ایوان تقریباً خالی ہو چکا ہے بیشتر ارقین قائد ایوان کے انتخاب کے لیے لابی اے اور لابی بی میں جا چکے ہیں ایوان میں موجود اختر مہنگل نے وزیر آزم کے لیے اے ابھی تک کسی کو ووٹ نہیں دیا سردار اختر مہنگل ایوان میں اکیلے رہ گئے ہیں اور ووٹ کاسٹ نہیں کیا مزید تفصیل جانیں گے جیونیس کے نمائندے آصف بشیر چوہدری سے آصف کیا اپ ڈیٹ ہے؟ قائد ایوان اور پاکستان کے نئے وزیر آزم کے لیے ووٹنگ کا جو پہلا مرحلہ تھا وہ مکمل ہو گیا ہے اس وقت نیشنل اسمبلی کا جو ایوان ہے وہ خالی ہو چکا ہے سوائے ایک درمبر کے جو نواب اختر مہنگل ہیں ان کے علاوہ تمام ارکان جو ہیں لابی اے اور لابی بی کے اندر اپنا نام درج کروانے کے بعد لابی میں چلے گئے ہیں اور ایک مرحلہ مکمل ہو چکا ہے کام نواب اختر مہنگل جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ قائد ایوان کے لیے کسی کو ووٹ نہیں دیں گے ان سے ووٹ مانگا تھا اکمران اتحاد نے بھی اور اسی طرح سنی اتحاد سانسل نے بھی کام انہوں نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ اس میں کسی کو دینا جو ہے وہ درست سمجھتے ہیں تو وہ اکیلے ایوان کے اندر موجود ہیں اور تمام باقی ارکان جو ہیں وہ لابی میں جا چکے ہیں اب کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ گھنٹیاں بجائی جائیں گی اور اس کے بعد ارکان جب واپس آئیں گے لابی سے تو ایک مرتبہ پھر ان کی گھنٹی کی جائے گی جس سے ٹیلی ہو جائے گا کہ ریجسٹر کے اوپر جو نمبر لکھے ہوئے ہیں کیا اتنے ہی لوگ لابی سے واپس آئے ہیں اور پھر یہ ریزلٹ جو ہے یہ پیشنل سمجھلی کو دیا جائے گا جو اسے بازابتہ طور پر اناؤنس کریں گے اور بتائیں گے کہ قائد ایوان کے لیے کس کے کتنے ووٹ ہیں تو ایک بڑا مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اب گھنٹیاں بجنے کے بعد ارکان نے جو ہے وہ صرف ایوان کے اندر واپس آنا ہے جس کے بعد نتیجے کا اعلان ہوگا اور پھر نو منتخب وزیراعظم پاکستان اور پارلیمانی لیڈرز اپنے خیالات کا اظہار کریں گے ٹھیک ہے اسے بچی چودیس فرد گھنٹیاں بجائے جا رہی ہیں جو دو منٹ کے لیے بجائے جاتی ہیں جی ابھی بجانے کا عمل شروع نہیں ہوا اور سپیکر انشور کہہ رہے ہیں کہ تمام ارکان جو ہیں کیا وہ لوگیس میں جانے سے پہلے اپنے نام کا اندراج کروا چکے ہیں یا نہیں جو ہی عملہ انہیں ریپورٹ دے گا کہ یہ پہلا مرحلہ جو ہے بازابتہ طور پر مکمل ہو گیا ہے تو اس کے بعد گھنٹیاں بجائی جائیں گی اور جس کے بعد پھر ارکان کو جو ہے وہ واپس آنے کے لیے کہا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ آسف بشی چودری میں بتا رہے تھے کہ تقریباً ایوان خالی ہو چکا ہے سوائے سردار اختر منگل کے جو ایوان میں اکیلے رہ گئے ہیں انہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا ہے اور اس وقت میک شور کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے نام اندراج کروائے ہیں جنہوں نے اپنا ووٹ ریجسٹر کروائے ہیں وہ مکمل ہوگ چکے ہیں اس کے بعد دو منٹ کی گھنٹیاں بجائی جائیں گی پھر لابی اے اور لابی بی سے جو ارقین قومی اسیملی ہیں وہ واپس ایوان میں تشریف لائیں گے اس کے بعد یہ ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ مکمل ہونے کا اعلان کیا جائے گا سپیکر قومی اسیملی سردار ایا سادے کی جانب سے اور ووٹنگ لسٹ مگوائی جائے گی اور پھر سپیکر قومی اسیملی قائد ایوان کے انتخابی نتائج کا اعلان کرے گا اور کامیاب امیدوار قومی اسیملی کا قائد ایوان اور ملک کا وزیراعظم ہوگا جس کے بعد تقریر کی جاتی ہے